اور اب بات کریں گے بھی پر جو توفان سے راجستان میں ہوئی تباہی کی جس میں راجستان میں توفان سے تباہی کا دور لگاتا جاری ہے بار میں جالور سمیت کئی زلوں میں بھاری بارش ہوئی ہے جس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عام جنجیون پوری طرح سے اسویس ہو گیا ہے سڑکوں پر کہیں پیڑ گر گئے ہیں تو کہیں کئی جگہوں کا سمپک ٹوٹ گیا ہے زلہ مکھیالیوں سے بزلی گل ہو گئی ہے سڑکیں کئی جگہ سے دھنس گئی ہے کیونکہ لگاتار تیز بارش دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ پردیش کے آپدہ رہت ویباگ یوڑ سے لگاتار مستعدی سے کام کیا جا رہا ہے ویباگ لگاتار سترک ہے کام لگاتار جاری ہے پرشاسن بھی ان تمام جگہوں پر تینات ہے جہاں پر لوگوں کو پانی سے پریشانی ہو رہی ہے کئی جگہ پر لوگوں کو نکالا گیا خاص طور پر جالور کے کئی علاقے جل مگن ہو گئے ہیں جس میں جالور کے بینمال رانیوارا سمیت کئی علاقوں میں بھاری بارش ہوئی ہے تو عرب ساغت سے اٹھے چکرواتی توفان کا کہر باڑ میر میں بھی لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پہلے چوہٹین اور دناو سیڑوا میں چکرواتی توفان تباہی مچائی تھی بھاری بارش کے وجہ سے اب سیوانہ اور بالوترہ کے علاقے میں بھی بھاری بارش کا دور لگاتار جاری ہے کئی جگہوں پر سڑکیں دھسیے کئی جگہوں پر سڑکوں کے اوپر پانی چل رہا ہے راحت اور بچاؤ کی ٹی میں جگہ جو کے تینات ہیں اتنا ہی نہیں سیوانہ کے دو پرمک باندھ لبالب ہو گئے ہیں سیوانہ کزوے میں پسلے بارہ گھنٹے میں ایک سو بیس ایم ایم بارش ریکارڈ کی گئی ہے جہاں توفانی ہواوں کے ساتھ میں بارش کی وجہ سے سیوانہ علاقے کے سبی تالاب اینکٹ لبالب ہو گئے ہیں میلی باندھ میں بھی پانی کی آوک شروع ہو گئی ہے کزوے کے پادروں کے عیدگاہ کولونی میں پانی بھر گیا ہے جسے ستانی پرشاسن نے خالی کروایا ہے بلکل جو ریتی ریت دھو رہے ہیں وہاں پر بارڈ کے حالات ہیں لوگ پریشان ہیں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ پانی سے گرے ہوئے ہیں وہیں بارڈ میر کے نکٹورتی زلے جالور میں بھی بارڈ کے حالات ہیں جہاں پر سیانہ سے لگا کر کے بینمال رانی وڑا اور آس پاس کے علاقے پورے پانی سے گرے ہوئے ہیں سیانہ گاؤں میں چھتیس گھنٹے سے تھیس زبانوں کے ساتھ بارش کا دوڑ چل دا ہے توفان کی وجہ سے جگہ جگہ پر پیڑ اور بزلی کے پول گر گئے ہیں یہاں پر ہائیوے کو جوڑنے والی مکھے مارک پر گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے یہاں سوکڑی ندی بیٹالہ کی کھاری ندی رائیپوریا کی آٹی ندی ویرولی نالہ سمیت آس پاس کے ندی نالے اوفان پر آگئے ہیں اتنا ہی نہیں آس پاس کے طالب لبالب ہیں سیانہ کے جالور سیروی مکھے مارک پر بس اسٹینڈ سے پلی چوکی تک دو سے تین فٹ تک پانی بھرا ہوا ہے الگ الگ جگہوں کی تصویریں دیکھئے سیانہ میں ہی پسلے دو دن سے بزلی نہیں ہیں زلہ پر شاستہ نے لوگوں کو گھروں میں ہی سرکشت رہنے کی بات کہی ہے گھروں میں پانی گز گیا کہیں پر پالی زلے کی تصویر آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے تو جالور مکیالے کی تصویر ہے اور ساتھی بیپر جوئے سے بربادی کے الگ الگ جگہوں کی تصویریں بھی آپ کی ٹی وی سکرین پر ہیں بارڈ میر سیروی کی تصویریں بھی ہیں زیادہ جو انکاری کے ساتھ سیروی سے ہمارے سمواد آتا پرتیق سولنکی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پرتیق ہم سیدھے رکھ کریں گے پرتیق زیادہ تصویریں دکھاتے ہوئے بتائیے کہ سیروی میں اس وقت کیسے حالات ہیں اور آپ ابھی کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ امن دکھا جائے تو سیروی میں جو ہے پچھلے بارہ گھنٹے سے بارش کا دور جو شروع تھا لیکن ابھی بھلال دو گھنٹے سے جو بارش رکی ہوئی ہے بارش پر بریک لگ گیا ہے جسے لوگوں نے راہت کے ساتھ لئے لیکن بارش کے کارن جو ہے لوگوں کا دن چرے جو کانسا پرباویت ہوا ہے جگہ جگہ سیگون کے کرن پورا علاقے کے آس پاس کے سیتوں کی بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے کچھی بستیوں میں پانی بھر گیا تھا اور ان کو جو ہے پولیس پرساسن نے ٹیکٹر و ریسکیو ٹیم کے ساہتہ سے ان لوگوں کو گھر سے باہر نکالا اور سورکسی رسطان میں لے کے گئے وہاں ہی کہیں نہ کہیں دکھا جائے تو کچھی بستیوں میں بھی شروعی کے جو کچھی بستیوں میں پانی بھر گیا تھا ان کو بھی جو ہے پولیس نے ریسکیو کر کے جو نکالا اور نگر پریشت نے جیسے بھی سے رشتہ پانی کے نکاسی کے رشتہ کرتے ہیں وہ لوگوں کو رہت دیئے لیکن میں نے کہیں دیکھا جائے تو سب سے بڑا رائستان کا ہیل ٹیسن مونٹابو کی بات کی جائے تو سولہ سو چھاسٹ ایم ایم کی بارش جو ہے وہاں پر درج کی گئی ہے جو کی اب تک کی سب سے بڑی جو یعنی کی بارش کا جو بتایا جارہا ہے جس سے جو ہے مونٹابو کے جو سارے جننے جو ہے وہ پورے ویک سے جو بہ رہے لیکن کہیں نہ کہیں اگر ان کی بات کی جائے تو لوگوں مونٹابو کے آس پاس کے طالب بھی جو ہے اپنے پورے اوفان پر چل رہے ہیں ایک اور جانکاری چاہتا ہوں کہ پرتیق اس بارش کے وجہ سے کہیں سے کسی جنانی کی خبر تو زلے میں نہیں آ رہی ہے جی ابن بلکل یعنی دیکھا جائے تو پرشاسن جو ہے سمجھ سے پہلے ہی الیٹ موڑ پتا جس کے قارن کسی بھی پرکار کی زلے میں آنے کی گھٹنا نہیں آئی لیکن کسانوں کو جو ہے اس بات اس موسم پر جو ہے لگاتار اپ ڈیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے کسی طرح کی سیروہی میں کوئی جنانی کی خبر اب تک نہیں ہے پرشاسن پوری طرح سے الیٹ پر ہے آبدہ پربندن ویبھاگ نے پورے انتظام یہ ہیں وہیں عرب ساغر میں چکرواتی توفان اٹھنے سے راجستان میں اس کا اثر لگاتار دکھائی دیا ہے توفان کے اثر کے چلتے رازدھانی جیپور میں آج آسمان صبح سے بادلوں کی اٹھ میں چھپا ہوا ہے کئی کشتروں میں بارش لگاتار جاری ہے موسم وشششکیوں کے مطابق گزرات تڑ سے ٹکرانے کے بعد توفان کی سپیڈ بہت کم ہو گئی ہے اب اس کی گتی کافی کم ہے سائیکلونک سٹروم سے دیپ ڈپریشن میں بدلنے کے بعد اس کی انٹینسٹی لگاتار کم ہوئی ہے حالانکہ اسے تاپان میں ضرور گراوٹ آئی ہے ہمارے سمواداتا مہش دادیچ نے راجدھانی جیپور کے موسم کا اور یہاں کی بارش کا جائزہ لیا ہے آپ بھی دیکھئے چکرواد بیفر جوئی کی راجستان میں انٹری ہو چکی ہے اور اب اس کا اثر رازدھانی تک دیکھنے کو مل رہا ہے شہر میں لگاتار بارش کا دور جاری ہے صبح سے ہی حلکی سے مدیم جو بارش ہے وہ یہاں پر چل رہی ہے اور یہاں جو بارش ہے وہ موسم ویوات کا کہنا ہے کہ دو دن تک جاری رہنے کی جو سمبھاونہ ہے وہ یہاں پر بنی ہوئی ہے اس سے تاپمان میں گراوٹ آ گئی ہے اور جو ابھی اس سمیہ کا جو تاپمان ہے وہ قریب چوبیس ڈگری تک بنا ہوا ہے بیدھان سبھا کا جو علاقہ ہے سی سکین کا علاقہ ہے کس طرح سے بارش کے آگوش میں میگو کی آگوش میں جو ہے وہ دکھائی آپ کو دے رہا ہے اور ویجیبیلیٹی اس سے کافی کم ہو چلی ہے جیپور موسم ویبھاگ کے جو ندیشک ہیں راجشاہ مصرمان ان کا کہنا ہے کہ بپر جو چکروات ہے وہ پورو اتر پورو کی اور بڑھ رہا ہے اور اگلے چھ گھنٹوں کے دوران میں کمجور ہو کر کے ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے لہٰذا جیپور اور اس کے آسپاش کے شیطروں میں اس کا اثر نظر آ سکتا ہے اس چکروات میں بیٹے چوبیس گھنٹوں اور پشمی راجستان کی سیما سے سٹے بارڈ میر زلے میں بھی لگاتا پہلے دن سے ہی جو اس طوفان کا اثر دیکھنے کو مل رہا تھا تیز بارش کا دور چل رہا تھا سیدھے ہم آپ کو بارڈ میر لیے چلتے ہیں جہاں پر پریمدان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پریمدان ذرا تصویریں دکھائیے اور ابھی آج کے تاجہ اپ ڈیٹ کیا ہے دیکھے احمد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کی اگر ہم بات کرے تو بارڈ میر زلے کے اندر بارش نہیں ہے کیونکہ بارڈ میر کے سیوانہ اور بالوترہ میں ضرور بارش ہے جو ابھی سے کچھ ہی سمیں پہلے بند ہوئی ہے وہاں پر کچھ جگہوں پہ پانی کا بھراہ ضرور ہے لیکن بارڈ میر زلہ مکیل ہے اور جہاں سب سے زیادہ پرباوی جو علاقہ ہوا تھا چونٹر علاقہ اس کے اندر اب بارش نہیں ہے پانی جو ہے اس کو مکاسی کے لیے پیاس کیے جا رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پرساسان نے راہت کی ساتھ لیے کہ اس طوفان نے اب آگے بارڈ میر زلے بارڈ نکل گیا ہے راہ سے لگاتا ہے بھالوترا سیوانا سمندری میں باری جو چل رہی تھی اس سے کئی جگہوں پر کئی سرکاری سنستانوں میں بھی پانی گھوسا تھا تو یہ کہہ سکتے ہیں اور کئی جگہ جو ہے ریل کی پٹری ہے وہ پانی میں جھول چکی ہے لیکن کواس اور دھناوں میں ہم نے دیکھا تھا اسپاس کے گرائیمن علاقے میں ہم نے دیکھا تھا کہ پانی بھر گیا اب وہاں کی استثیتی کیا ہے پریمدان دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لگاتا ہے پریساسن کی ٹیمیں جو ہے پانی کو نکالنے کی کوشش میں ہے کیونکہ پانی کے مارکم سے پانی کو پاہ نکالا جا رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی پانی کا بھراؤ جان جا بھراؤ آڈا وہاں پر پانی کا بھراؤ جرور ہے لیکن خطرہ تل چکا ہے کیونکہ صبح سے پارمیر جلہ مکیل ہے یا سوٹر نلا کے بات کریں تو وہاں پر بارش نہیں ہے حالانکہ بارش کے دور ابھی شروع ہوا تھا کچھ جو میں پہلے تو بارش میں جرور پانی کا بھراؤ ہے اور اس کے ساتھ ہی شیوانہ کے اندر جو ڈیم ہے وہ دونوں ہی ڈیم لبالا پہ ہو چکے ہیں ایسے میں اب سب سے بڑی جو تکلیف بات ہے یہ کہ اگر زیادہ بارش اور ہوتی ہے اور یہ ڈیم ٹوٹے ہیں تو بڑے نقصان کی آسنکہ ہے لیکن تلحال کی حصطی یہ ہے کہ بار میں جلے بھر کے اندر بارش جرور ہوئی ہے ہر جگہ ہوئی ہے اور جوردار بارش ہوئی ہے سرسے ادھیک بارش چوٹن میں ہوئی ہے جہاں دو سو چاہسٹ ایم ایم چوہس گھنٹوں میں درج کی گئی اس کے علاوہ شیوانہ میں ہیں تو دو سو چوتیس ایم ایم چوہس گھنٹوں میں درج کی گئی تو ایسے میں کتھکیا بارش جوار ہوئی ہے کئی جگہ سرکوں کا نقصان ہوا ہے کچھ مکان گئے ہیں لیکن پھر حال بارش رکھی ہوئی ہے جو ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ پروفیسر نے رات کی سانس جرور لی ہے